زندگی کا سب سے تلخ اور خوشگوار لمحہ کون چا تھا؟ یہ میرا خوشگوار واقعہ تھا جب میں نے بیٹی کو گود میں اٹھا کے اس کو پیار کیا اس سے اچھا واقعہ، اس سے اچھا لمحہ کوئی اور نہیں آ سکتا ماشاد اور تکلیف دے لمحہ آج میں اپنے دیکھنے والوں کو بتاؤں جب بیٹی کی شادی ہو، جب میں رخصت کر رہا تھا وہ میرے کندے سے لگ کے جب رو رہی تھی جب وہ میرے کندے سے ہٹی ہے تو اس وقت لگا کہ زمین پیاروں پلے سے سر کی پھر کیا ہوا؟ میری بیٹی ماں بننے والی تھی تو اس نے کہا ابو آپ آئیں گے، آسپیٹل میں میرے ساتھ جائیں گے آپ نے میری بیٹی کو پہلے گود میں اٹھانا ہے اس کو پیار کرنا ہے اور آپ نے اس کو میرے بازو پر رہا میں اور میری بیوی ہم اس کا مباد چلے گے لیور روم کے باہر میں کھڑا ہوا تھا تو اس نے کہا مبارک کو نواسی ہوئی ہے اب مبارک بادی کا سلسلہ شروع ہو گیا فیضہ تھوڑی دیر بعد مجھے بیوی نے کہا کہ میری بیٹی کی حالت بگڑ گئی ہے اب آؤ، اب میں گیا ہوں وہ اپنی موت کا واقعہ بتا رہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ میری ٹانگوں سے جان نکل چکی ہے اب میرے ہاتھ اور بازو ختم ہو رہے ہیں میری آنکھیں ختم ہو رہی ہیں مجھے دکھائی دینا بند ہو رہا ہے میں آواز دیتا رہا فاتمہ فاتمہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت کوشش کیا لیکن آپ کی بیٹی کو نہیں بچا سکے ہاتھ فیلو اب مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں اب اس بیٹی کو کیسے دیکھوں تھا تو وہ ایک کپٹن تھی خاتون میرے پیچھے آئی کہتی نرسری میں آپ اپنی نواسی کو تو دے جاؤ وہ نرسری میں پڑھی بس میں نواسی کو لے کے چل رہا تھا راول پنڈی سے ملتان تک تیرہ گھنٹے کا سفر ہم نے کیسے کیا میں گاڑی چلا رہا ہوں اور پیچھے میت ہے اے اللہ میں نے کیسے کیا اب آپ کیسے گاڑی چلا سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں Pandemie